بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرینٹس آج سے ہم ایک نئی سریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم میکروسوفٹ ایکسس 2013 کے بارے میں پڑھیں گے میرا نام مصطفیٰ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس ایکسس تو فرس سلائیڈ ہمارے بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ وٹ ایس ڈیٹا بیس تو ڈیٹا بیس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے تو دیکھئے ڈیٹا ایک را انفرمیشن ہوتی ہے را انفرمیشن کیسے کہتے ہیں کوئی خام انفرمیشن جیسے ہمیں کوئی پتہ نہ جلے کہ اس ڈیٹا کا کیا مطلب ہے جب ہم ہمارے پاس کی خام انفرمیشن ہاتھی ہیں اور ہم اس ڈیٹا کے اوپر مختلف کام سارا انجام دیتے ہیں مختلف ایکسس کو ہمیں کوئی خام انفرمیشن پر لگاتے ہیں تو جب ہمارے پاس وہی ڈیٹا وہی خام انفرمیشن وہی را انفرمیشن را ڈیٹا ہمارے پاس جب کوئی میننگفل ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اسے ہم انفرمیشن کہتے ہیں تو یہ بہت ہی بیسی کنسیپٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک را انفرمیشن ہوتی ہے ایک جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ میننگفل ڈیٹا ہوتا ہے مطلب کہ جسے ہمیں کوئی کسی چیز کا پتہ جلتا ہے کہ اس ڈیٹا کا کیا مطلب ہے ڈیٹا مختلف فارمیٹ میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس جن میں آڈیو فارمیٹ ہو سکتا ہے سکتا ہے ویڈیو فارمیٹ میں آ سکتا ہے تیکسٹ فائل میں آ سکتا ہے پی دی ایف فائل میں آ سکتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم انٹرہ کہتے ہیں next ہے ہمارے پاس کے ڈیٹا بیس تو دیکھئے جب ہمارے پاس کوئی ایک آپجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی ایک انٹیٹی آتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے ہم اسے دیٹا بیس کہتے ہیں تو سپوس ہم لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک انٹیٹی ہے سٹوڈنٹ تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاس انفرمیشن آئے گی وہ کیا ہوگا کہ سٹوڈنٹ کا آئیڈی ہوگا اس کا نیم ہوگا اس کا کلاس ہوگا اور سیکشن ہوگا اس کے ٹوٹل ریزلٹ آئے گا اس کا سی جی پی اے تو یہ کیا ہے یہ اتنا بھی ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اسے ہم ایک ٹیبل کی فارم میں رکھتے ہیں ٹھیک یعنی ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبلز بنے ہوتے ہیں بیسی کے لیے اور ٹیبل کس چیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے وہ رو اور کالم کے اوپر مشتمل ہوتا ہے رو کسے کہتے ہیں جو ہاریزنٹر لائنز ہوتی ہیں اسے ہم رو کہتے ہیں جسے مطلب کہ اردو میں کہتے ہیں افکی افکی کتا رہے ہیں تو جو رو ہوتی ہے وہ ہاریزنٹر ہوتی ہے جب کہ جو کالم ہوتا ہے وہ ٹیبل کے اندر ورٹیکل ہوتا ہے مطلب کہ اوپر سے نیچے اسے ہم کالم کہتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے اندر بیسی کے لیے ٹیبلز بنے ہوتے ہیں اور ٹیبلز رو اور کالم کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں ٹیبلز جا ہے تو جو کالم ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اس کالم ہو کہ ہم فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی طریق neurolog導 پر کریں کہ کالم کام فیلڈ بھی کہہ تھے ایک کالم می ایک ہی طرح کی انفرمشن آئے گی ایک کالم میں ایک ہی طرح کی انفرمیشن آئ algún سپوس میں کوئی کالم بناتا ہوں اور اس کے اوپر میں نام لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پر ا ڈی ہے تو اس کے نیچے جتنے بھی میں نے data enter کرنا ہے اس میں سارا ID آئے گا پھر میں next column میں لکھتا ہوں name اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں father name پھر میں لکھتا ہوں total marks تو یہ کہہ ہے میرے پاس یہ fields ہیں ایک field میں ایک ہی طرح کا data آتا ہے تو جو record ہوتا ہے وہ horizontally ہوتا ہے وہ row میں آتا ہے ایک student کا record اس میں کیا چیزیں آئیں گی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اس کا ID ہوگا row number ہوگا اور اور بھی information مطلب کہ اس کے marks آئیں گے اس کا CGPA اس کا grade جو بھی ہے تو اس چیز کو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا میں world کی کوئی file کھولتا ہوں ms world آجاؤں بھئی کان پر ہے میرے پاس ms world office world دیکھیں چلو ایکسل میں ہی کر لیتا ہوں ایکسل میں میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ اس کو کس طرح پر فارم کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں ایک ایکسل کے بلینک شیٹ کھولتا ہوں اور یہاں پر میں میں لکھتا ہوں کہ یہ آئی ڈی آگیا یہاں پر میں name لکھتا ہوں یہاں پر marks یہاں پر grade آئی ڈی ہم مان دے دیتے ہیں نام ہم لگ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم 800 لگ دیتے ہیں اور یہاں پر grade لگ دیتے ہیں اسی طرح سے ہم second record end کرتے ہیں اور یہاں پر ہم new record end کرتے ہیں تو دیکھیں سمجھنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس اوپر یہ جو بنے ہوئے ہیں ڈی name marks یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ field ڈی کیا ہے field اب ایک ہی field میں ایک ہی طرح کا data ہوگا مطلب کہ یہاں پر ڈی ہی آئے گا مطلب کہ number system آئے گا اب یہاں پر name ہے تو یہ کیا ہے میرے پاس field ہے تو یہاں پر سارے name ہی آئیں گے تو یہاں پر name کی جگہ پر میں marks نہیں لگ سکتا تو اوبرالہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ record اور field میں کیا فرق ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ ایک record ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈی name marks اور یہ grade یہ ایک record ہو گیا اور یہ میرے پاس کیا ہوگی یہ field ہے ایک field میں ایک ہی طرح کا data جبکہ record میں کیا ہوتا ہے ایک مختلف طرح کا data آجاتا ہے کسی بھی خاص object کے بارے میں یا کسی entity کے بارے میں next ہے ہمارے پاس database management system تو database management system کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح کا ایک software ہی ہوتا ہے اس کے example microsoft access ہے جو ہم ابھی پل رہے ہیں database management system کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کوئی database بناتے ہیں پھر اس کو safe رکھتے ہیں اس کے اوپر مختلف operations پر فارم کرتے ہیں وہ operations کیا ہو سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ database کے اوپر ہمیشہ چار operations ہی پر فارم ہو سکتے ہیں یہ آپ نے کبھی بھولنے نہیں ہے وہ operations کیا ہو سکتے ہیں یا اس میں ہم data insult کر سکتے ہیں یا data delete کر سکتے ہیں یا ہم data کو update کر سکتے ہیں یا مطلب کہ search کر سکتے ہیں تو یہ چار operations ہیں یا آپ نے کبھی بھولنے نہیں ہے کہ database کے اوپر چار operations ہوتے ہیں insertion, deletion, update اور search تو یہ چار operations ہیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے next ویڈیو میں ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی thanks for